بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میں ہوں میمونہ اور میمونہ کے رسوئی گھر میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی مونگ ڈال کی کھچڑی یہ کھچڑی ہم ثابت جو مونگ ہوتا ہے اس سے بنا کر تیار کریں گے بہت ہی مزیدار اور زبردست بن کر یہ تیار ہوتی ہے تو یہاں پر ہم اس کے لیے سب سے پہلے یہ مونگ لے لیں گے یہ آدھا کپ ہے اور اسے ہم نے اچھا سا آپ دھو کر چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور یہ اس طرح سے بھیگ چکا ہے چاہے تو اسے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم اس میں رائز لیں گے رائز آپ کو جو پسند ہے میں نے یہاں پر شورٹ سیلا رائز کا یوز کی ہوں آپ کو جو بھی پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یہاں پر دو پیازیں میڈیم سائز کی کٹی ہوئی ہری میچ ٹیسٹ کے اکارڈنگ دردری کوٹ لیے ہیں اور کوت میرے کٹی ہوئی تھوڑی سی اب یہاں پر ہم یہ مسائلے دیکھ لیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے وہ ایک ایک ٹی سپون اتنا ہے نمک حضب ضرورت ہاف ٹی سپون اتنا ہم نے دھنیا پانل لے لیے اور ون فورت ٹی سپون اتنا ہم نے حل دی ہاف ٹی سپون اتنا زیرہ اور کچھ گرم مسائلہ لے لیے ہیں دو ہری لائچی ایک دالچینی کا چھوٹا پیس کچھ لاؤں اور دو ہم نے اس میں دو سے چار ہم نے اس کے اندر کالی میچ لے لیے دو بڑے سائز کے ٹیماتروں کو ہم نے کٹ کر دیے اب یہاں پر ہم اسے پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے ہاف کپ آئی گرم کر لیے ہیں اس میں ہم یہ پیاز ایٹ کر دیں گے جس کا فلم پھول ہے ابھی اور ہم پیاز کو اچھے سے بھون لیں گے پیاز ہماری ہاف کو بھون گئی ہے تو یہاں پر ہم نے اس میں یہ جو گرم مسائلہ لیے تھے وہ اور زیرہ ایٹ کر دیے ہیں اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ بھون لیں گے اب یہاں پر ہم اس میں ادھر لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک منٹ بھوننے کے بعد ہری میچے جو دردری کھوٹ کر رکھے تھے وہ بھی ایٹ کر دیں گے اب یہاں ہم اس میں ٹماٹے ایٹ کر دیں گے اور گیس کا فلم کم کر دیں گے اور ہم اسے لو فلم پر ہی ٹماٹے جلنے تا اچھے طرح بھون لیں گے یہاں پر ہم ہلدی بھی ایٹ کر دیں گے اس میں اور جو دھنیا پاوڑہ لیے تھے وہ بھی اور نمک ایٹ کر دیں گے تاکہ ٹماٹے ہمارے جلدی سے گل جائیں کوٹ میر بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیے ہیں اور اب مسالے کو ہم تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے کور کریں گے یہ دیکھیں تمہاٹر بھی اچھے سے پک گیا ہے مسالہ اچھی طرح سے ہمارا بھون گیا ہے اب یہاں پر جو مونگ ہم نے بھیگا کر تیار کر کے رکھے تھے وہ ایٹ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اسے بھون لیں گے ہم اسے کور کریں گے ایک سے دو منٹ تاکہ یہ اچھے سے بھون جائیں یہ دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے مسالہ بھون چکا ہے اب یہاں ہم اس میں اتنا پانی ایٹ کریں گے چاول کے حساب سے کہ ہمارے چاول اچھی طرح سے پک جائیں تو دو کپ چاول کے لیے ہم نے یہاں پر اس کا ڈبل پانی لیا ہے اور یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب یہاں ہم نمک پیسٹ کر لیں گے نمک وغیرہ سب برابر ہیں تو اب ہم لیڈ بند کر دیں گے اور بس دو سیٹی آنے تک ہم یہ پکا لیں گے اب تک ہمیں جاول دو سیٹی میں اچھی طرح سے بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار اور کتنے ٹیسٹی ہماری مونگ دال کھچڑی بن کر تیار ہوئی ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے پھر ملتے ہیں اسی طرح کے مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا قیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ